دوستو اسلام علیکم دوستو شروع کرتے ہیں آج کا بلاغ میں ویلکم کہتا ہوں اپنے نئے بلاغ پر آپ کو ہم اپنے سفر پر نکلیں اور جا رہے ہیں حافظ اور پھر نکلیں گے فیلڈ کی طرف دیکھتے ہیں آج کسی نئے گاؤں میں چلیں گے یقیند ماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر روز کوئی نہ کوئی نئے گاؤں تلاش کریں دیکھیں ایکسپلور کریں وزٹ کریں اس کو سفر کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آج کے سفر کے ساتھ ہی میں ہوں اور میرے ساتھ ہے جمن بھائی تو بس چلتے ہیں ہمارے سفر کو انجوائے کریں دوستو ہمیں ہائیوے پہ اور ہم چل رہے ہیں گولارچی کی سائیڈ پہ آج کل موسم میں فوک بہت آگیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارا فوک ہے کیونکہ موسم ٹھنڈا ہے تو اس لیے یقین فوک تو ہو رہی ہے پھر چل رہے ہیں ہم اپنے سفر کی طرف دوستو میں ابھی آفیس میں ہوں ابھی نکلتے ہیں فیلڈ کے لیے لیکن تھوڑی در پہلے ہمارے پرانے دوست آگے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے میں آپ کو ملاتا ہوں اپنے پرانے دوست سے پرانے ساتھی سے حانیب بھائی آگے ہیں اسلام علیکم کیسے ہو دوست ہو ٹھیک ہو بڑی مردد کے باغ ملے میں اور علی صاحب علی صاحب بیٹھے آفیس میں میں نے بھولا کہ بھائی میں آ رہا ہوں تھوڑا ویٹ کرو تیدار کرو پھر چلے جاؤں فیلڈ میں صاحب علی کی مہربانی ہے مہربانی آپ کی جو جو دور سے ہم سے ملنے آئے بھائی بات پر لیکی ہے میں بھائی یہی آپ کی محبت ہے بھائی سموگت ہی چاہیے لیے دوستو یہ گاؤں ہے وہاں پہ ہم آئے ہیں وزٹ کرنے کے لیے اور یہاں پہ یہ گھروں کا کام چل رہا ہے تو وہ دیکھنے آئے ہیں اور یہ دھر جو مکان بن رہے ہیں تو ان کو وزٹ کرنے دوستو ہم ایک گاؤں میں کھڑے ہیں اور یہ ہمارا لاسٹ ویلیج ہے ابھی شام ہو گئی ہے کہ ابھی رات ہونے لگی ہے ایسی آخری گاؤں وزٹ کرنے آئے ہیں اور انجنیر شانواز جو ہیں وہ گیا ہے وہ گاؤں وہاں پہ ڈی پی سی لگی ہے تو اس ڈی پی سی کو دیکھنے گیا ہے سپورٹ کرنے گیا ہے اور میں تھوڑی در باہر کھڑا ہوں یہاں پہ نیچر کا مزا لے رہا ہوں ذرخیری زمین کی کا مزا لے رہا ہوں تھوڑی در یہاں پہ دیکھتے ہیں اور پھر یہاں سے نکلتے ہیں چلتے ہیں واپس آج کا ہمارا بلاک آپ کو کیسا لگا ہے اور یہ سفری بلاک کیسا لگا ہے ایمیرز میں ضرور بتانا اور ہاں آپ اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں دوستو یہ حالت دیکھو گاڑی ایوین ہے اس نے اتنے آدمی اٹھائے ہیں کہ یہ پیچھے لٹکے ہوئے ہیں ان کو اپنی زندگی برواہ نہیں ہے اس طرح سے یہ گاڑی بھر کے جا رہے ہیں ہم ہوتل پہ آئے ہیں چائے پینے کے لیے آئے ہیں چائے پیتے ہیں مجمن بھائی کہے ہوئے ہیں نماز پڑھنے ہیں وہ نماز پڑھ کے آ جائے چائے پیتے ہو نکل گئے ہیں دوستو چائے ہماری آگئی ہے دودھ پتی چائے دوستو یہ اپنا اسکول ہے اور یہاں پہ میں آیا ہوں تھوڑا یہ کام ہوا ہے تو میں نے توچھ آپ کو دکھا دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپاؤنوار کا کام چل رہا ہے تو یہ ہوا ہے اور اس طرح بھی یہ ایک آفیس بنی ہے چھوٹی ریسپشن آفیس اور پلس میں واشروم اور کچھن ویگرہ بننا ہے اور اس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے کچھن تو نہیں کہہ سکتے کینٹین ہی کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن چھوٹی سی کینٹین مرے گی بچوں کے لیے اور یہ اس طرح سے پورا یہ کام ہو رہا ہے ابھی تو کینٹینیو ہے لیکن یہ کافی ہو چکا ہے اور میں نے سوچا آج وزر پہ آیا ہوں تو آپ کو دکھا دوں تو یہ اپنا کام جاری ہے اور دیکھیں آپ نیا روڈ دکھا رہے ہیں نیا روڈ دکھا رہے ہیں دکھا دکھا بھی نیا روڈ بن رہے ہیں یہ ہے گولارچی سٹی اور ابھی شام ہو چکی ہے ابھی چلتے ہیں واپس اور کی تراغت جسر ہے اور ابھی شامہ اور بھی شامہ نہیں ہی چھوٹا ہی چھوٹا میکنی میکنی من